اسلام علیکم دوستو پہ پتہ ہے کہ پی ایس وائی چیسو گیارہ کی اسائیمنٹ نمبر ون آ گئی ہے تو پریشان نہ ہو اسائیمنٹ نمبر ون کا سلیوشن بھی آ گیا ہے سلیوشن چل دنبھوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے سوال دیکھتے ہیں کہ سوال ہے کیا سوال یہ ہے کہ امریکن سائیکالوجی اسسوسییشن کے ٹین سٹینڈرڈ ہے ٹین پرینسپلز ہے کسی بھی سائیکالوجیسٹ کو وہ فالو کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر سینیریو دیئے ہوئے ہیں اور ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اس سینیریو میں کون سے جو پرینسپلز ہیں کون سے سٹینڈر ہیں ایتھکس کو بائی پاس کیا گیا ہے تو وہ ہم نے بتانا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی دینی ہے کہ کس وجہ سے اس کو بائی پاس کیا گیا ہے چلتے ہیں سینیریو اور سلیوشن کی طرف سب سے پہلا سینیریو ہے ڈاکٹر میلر تھے جو کہ تھیرپی کرتے تھے اور پیشنٹ جو تھا وہ امپروف کر رہا تھا ایک وقت تھیرپی کے دوران پیشنٹ نے جو اپنے سیکسول اورینٹیشن ہے وہ ڈسکلوج کر دیئے اور اس کے بعد جو تھیرپیسٹ تھے ڈاکٹر میلر ان کا برطاؤ کلائنٹ کے ساتھ تبدیل ہو گیا وہ بڑے ڈسکمفرٹ فیل کرتے تھے اور ججمنٹس بنا لیتے تھے تو اب پوچھا یہ گیا ہے کہ کون سے سینیریو کون سے پرنسپل کو وائلیٹ کیا ہے تو اس کا جواب ہے ریسپیکٹ فار پیپلز رائٹ اینڈ ڈگنیٹی اور اس کی جسٹیفکیشن بھی آگے لکھی ہوئی ہے دوسرے سینیریو میں سانیہ تھرپیسٹ تھی اور اس کا کلائنٹ انتہائی ڈپریس تھا تھرپی کے دوران اس نے بتایا کہ وہ سوسائیڈ کر لے گا یا سوسائیڈ کرنا چاہتا ہے مگر سانیہ نے اس کے منٹلی یا فیزیکلی سیفٹی کا کوئی بندبست نہیں کیا تو اس میں کون سے پرنسپل کو یا کون سے ایتکس کو وائلیٹ کیا ہے فیلیر ٹو سیفٹی فیلیر ٹو انشور کلائنٹ سیفٹی اور اس کی جسٹیفکیشن بھی آگے لکھی ہوئی ہے تیسرا سینیریو ہے اس چینلے میلگرمز ان کے پاس ایسے پارٹسپنٹس ہیں جن کو یہ بتایا گیا کہ ان کو الیکٹرک شخص دیا جا رہا ہے اب حالانکہ حقیقت میں ان کو الیکٹرک شخص نہیں دیا جانا تھا لیکن یہ خبر سننے کے باوجود بھی وہ انتہائی سائیکولوجیکل ڈسٹریسٹ ہو گئے اب اس میں تیرپیس نے کون سے پرنسپل کو ایتکس کو وائلیٹ کیا ہے کنسرن فار آدھر ویلفیر اینڈ منیمم حارم اور اس کی جسٹیفکیشن بھی آگے لکھی ہوئی ہے چوتھی سینیریو میں انڈریو ویگفیل تھے انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا جو کہ یہ بتا رہا تھا کہ ایم ایم آر ویکسین اور آٹیزم سفیکٹرم ڈسورڈر کے درمیان لنک ہے اب بعد میں یہ پتا چلا کہ جو ویکسین کمپنی تھی اس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروائے ہوئے اسی وجہ سے یہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے اور اس کی جسٹیفکیشن ہے وہ بھی سامنے لکھی ہوئی ہے پانچوہ جو ہے اس میں سی آئی اے ہے اور اس نے جو سی آئی تھے سی آئی اے اس نے یہ کیا کہ جو پارٹی سپینٹس تھے ان سے بغیر ان کی اجازت کے بغیر ریٹن ڈاکیومنٹ کے ان پر ان کو ڈرگز دی ہیلیو سی جینو اور آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ سی آئی اے نے جو اس کے پارٹی سپینٹس تھے اس کو بتلائی بغیر اس سے ریٹن کنسنٹ کے بغیر ان پر جو ہے ہیلیو سینو جینز جینک ڈرگز استعمال کی اور جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہونے کا خطشہ تھا تو اس میں جو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے وہ لیک آف کنسنٹ ہے اور اس کی جسٹیفکیشن سامنے دی ہے کچھ اس کی جسٹیفکیشن یہاں پر بھی ہے یہ تھی اسائیمنٹ نمبر وان کا سیلوشن چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی اسائیمنٹ کا سیلوشن بھی آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ